موسیقی 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 ہوگی سروشکشہ اب یہاں اس راشی کا بھی طرح سنشت کر رہے ہیں اور یہ جو راشی ہے اسے ویدیالے میں سینٹائزیشن چاتر چاتروں کے جو الگ ڈائلٹ ہے ان کی شاپ سپائی تھرمن سکینر اور پورونا سے بچاو کے اور کوئی انتر یادی خریدنا ہے تو اس کے لئے یہ راشی دی گئی ہے کوئی بھی سینٹائزر خریدنا ہے کوئی بھی ڈسینفیکٹنٹس خریدنا ہے یا کورونا سے سندر بیت بچاو کے لئے جو بھی اپکرن یا رسائن جو خریدنا ہے وہ اس راشی سے خرید کی جا سکتی ہے جو ویدیالے کی سکول منیجمنٹ کمیٹی ہے ایس ایم سی وہ اس راشی کو خرچ کرے گی وہی نرداریت کرے گی آپ سکپاؤں کے انسار یہ ویدیالے کے اندر کیا خریدہ جانا ہے اور اس کا پروپر مینٹین کیا جائے گا ریکورڈ ویدیالے کے اندر ایس ایم سی کے سنیوگ سے بھی ترن سنیشت کی نظر ہے بھیوانی شہر کو گندگی وے کچرہ مکت بنانے کے لئے نگر پریشت دوارہ چلائے گئے ایکشن پلان کا اثر دکھائی دینے لگا ہے اس یوزنا کے تحت نگر پریشت دوارہ جاری نمبروں پر آنے والے دس سے پندرہ شکایتوں کا پرتے دن سمادھان کیا جاتا ہے وہی اس بارے میں اتریکت زلہ اپایوکت راہول نروال نے ویستار سے جانکاری دی اتریکت اپایوکت راہول نروال نے بتایا کہ نگر پریشت پریشت دوارہ شہر میں انجیٹی کی گائیڈلین کے انسار ہی کچرے کے نشپادن کے ویستہ کی گئی ہے نگر پریشت دوارہ دادری روڑ پر قریباً آدھا اکڑ زمین پر قریباً سترہ لاکھ روپے کی لاغت سے امار ایف سینٹر تیار کیا گیا ہے جہاں پر نہ کیول تھوس اور گیلے کچرے کو الگ کیا جاتا ہے بلکہ گیلے کچرے سے کھات بھی تیار کی جاتی ہے یہاں سے کوئی بھی آم جن گھر کے لیے نشل کھات بھی لے سکتا ہے پرشاسن نے ناغریکوں سے شہر کی گلیوں میں ادھر ادھر کچرہ نہ فیک کر بلکہ نگر پریشت دوارہ نردھارت کیے گئے ستھانوں پر ہی کچرہ ڈالنے کی اپیل کی ہے تاکہ شہر میں گندگی کا آلم نہ بنے اور نیمیت روپ سے کچرے کا اٹھان کیا جا سکے نگٹ کی گائیڈ لائنز سولیڈ بیس منیجمنٹ رولز ساری چیزوں کو منتے نظر دیکھتے ہیں جو گیلہ کچرہ ہے اور سوکھا کچرہ ہے ان کو الگ الگ سورس سیگریگیشن یعنی کہ جہاں سے کچرہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ سبھی ناغریکوں سے میری اپیل ہے کہ ان کو سورس سیگریگیٹ کیا جائے ابھی ہم نے ایک سیکٹر 23 کو موڈل کے روپ میں وکشت کرنے کی یوجنا بنائی ہے اس میں ہم ڈسٹ بینز ڈسٹیبیلوٹ کریں گے دو الگ الگ ترے گی اور گھرس میں ہی جو ناغریک ہے وہیں پہ ہی گیلہ کچرہ اور سوکھا کچرہ الگ الگ کر کے ہمیں دے گی تو سر یہ کب سے موڈل کب سے شروع ہوئی یہ نیکسٹ ویک یعنی کہ ساب دن کے اندر اندر ہم سیکٹر 23 میں سبھی ناغریکوں کو جو بھی وہاں کے سیڈیجنز ہیں وہاں کے ریزیڈنشلز ہیں ان کو ہم ڈسٹ بینز پروائیڈ کرا دیں گے اور ڈسٹ بین پروائیڈ کرانے سے پہلے میں سبھی سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹ بین ہم پروائیڈ کرانے ہیں ابھی تک آپ لوگ جتنے جن کے پاس ڈسٹ بین ہے ڈسٹ بین نہیں ہے تو سپریٹ ایک ڈسٹ بین اپنا خرید لو تو وہاں پہ آپ گیلہ کچرہ اور سوکھا کچرہ الگ الگ کرنے کی ہمارے پاس آجائے گا گیلہ اور سوکھا گیلے کی ہم خاد پروائیڈ کرائیں گے وہ کمپوست بنائیں گے ہمارا MRF سنٹر میٹیریل ریفوری فیسیلٹی سنٹر تیار ہو چکا ہے ڈادری روڑ پہ وہاں پہ ہم سورس ایگریگیشن جو نہیں ہوا ہے ان کو کریں گے اور جو گیلہ کچرہ ہے اس کی خاد یعنی کی کمپوست بنائیں گے اور فری آف پوست ہم ڈسٹ بین کریں گے جہاں تک رہیت سوکھے گچرے کی پات سوکھا گچرہ ہم سیل بھی کر سکتے ہیں ہم ریک پیکرز کو انوال کر رکھا ہے ابھی وہ سوکھا گچرہ ہم سے ایسے لے گھتے ہیں زلہ ویدک سیوہ پرادکرن کے چیئرمن تثہ زلہ ایوم ستر نیاتی سرمیش چندر ڈیمری کے مارک درشن میں اور زلہ ویدک سیوہ پرادکرن کے سچیو ایوم مکھے نیائک دندہ دکاری ہمانسو سنگھ کی ادھیکشتہ میں اے ڈی آر میں کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا اس کیمپ میں ایک نئی شروعات کرتے ہوئے ایک ٹکہ ایک پودہ بھیان بھی چلائے گیا جیلہ ویدک سیوہ پرادکرن کے چیئرمن تثہ جیلہ ایوم ستر نیائدیش رمیش چندر ڈیمری کے مارک درشن میں اور جیلہ ویدک سیوہ پرادکرن کے سچیو ایوم مکھے نیائک دندہ دکاری ہمانسو سنگھ کی ادھیکشتہ میں اے ڈی آر سنٹر میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگانے کے لیے کیمپ لگایا گیا اس کیمپ میں ادھی وقتان اور پی ایل وی آم جن کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگائے گئے نیائدیش ایشونی کمار جی ایم آئی سی دھرمپال شرم اے ڈی جے سونکا نے ٹیکہ لگوا کر کیمپ کا شبارم کیا سچیو ہیمانسو سنگھ نے بتایا کہ شیویر میں ایک ٹیکہ ایک پودھا ابھیان چلایا ہے اس کیمپ کا ادھے شے ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے لیے ہمیں ٹیکہ لگوانا چاہیے ساتھی پریہ ورن سنکشن کے لیے پودھے بھی دیئے گئے ہیں تاکہ پریہ ورن سنکشن بھی کیا جا سکے آج ہم نے عریانہ راجے ویدک سبا پرادی کرن کے تطور دان میں ماننے شریہ رویشنجا ڈنگری 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 عمار درشن میں اے ڈی آر سینٹر بیوانی میں کوویڈ کے ٹیکہ کرن سمبندی کیمپ کا ایڈن کیا گیا ہے اور اس کیمپ میں مطلب ہم نے لوگوں کو جو ہمارا جاگہ رو تھا ابھیان پچھلے مینے سے شروع ہوا تھا کورونا کا بچاؤ صرف ٹیکے میں ہی ہے تو اس میں لوگ بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں اور ہم جو بھی لوگ یہاں پر ٹیکہ کرن کا لاب اٹھا رہے ہیں ان سب کو ایک پودھا دے کے سممانت بھی کیا جا رہے ہیں اور یہ پودھا دے کے سممانت یہ ہماری مہا پودھا ابھیان کی ایک ایک انگ ہے جس میں بھی لوگ بڑھ چڑ کر حصہ لے رہے ہیں سر آج کتنی ویکسن ہمارا ہم یہ تو بتا نہیں سکتے گی پودھار کو لمبے انتظار کے بعد آخر بارش نے دستک دے ہی دی اس بارش سے جہاں لوگوں کو راحت ملی وہیں جگہ جگہ پانی بھرنے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا کرشیو اگیانک ڈکٹر دیویلار نے کہا کہ اگلے کس دنوں تک مانسون سکری رہے گا جس کا فائدہ کسانوں کو اپنی فصلوں کے لیے ملے گا مانسون کے چلتے ہو رہی برسات سے جہاں شہر جل مگن ہو گیا وہیں کسانوں کے چہرے پر خوشی دکھائی دی لگاتار روک روک کر ہو رہی برسات سے شہر واسیوں کو گرمی سے دورہات مل گئی لیکن شہر میں جل بھراف کی سیتی سے کافی جگہ شہر واسی پریشان بھی نظر آئے شہر واسیوں نے جل بھراف کی سمسیہ کو لے کر پرشیاسن کے پرتی روش بھی نظر آیا آج بھی ہوئی برسات کے کارن نگر میں کافی سانوں پر جل بھراف کی سیتی ساف طور پر دیکھی گئی حالانکہ سمبندیت ادھکاری اور پریشاسن کتنے ہی دعوے کر لیں لیکن ایک ہلکی بارش ان سبی دعووں کو دھو دیتی ہے وہی دوسری طرف لگاتار ہو رہی برسات کسانوں کو کافی فائدہ ہونے کی امید جتا رہی ہے کرشی ویگین کے اندر کے ڈاکٹر دیوی لان نے بتایا کہ ہریانہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ پوائنٹ دو میلی میٹر بارش ہوئی اور آنے والے چار پا دنوں میں اچھی بارش کی سمبھاونا ہے پچھلے دس سال سے مونسون سیزن میں بارش سامانے سے کم ہو رہی ہے اس بار موسم میں سامانے بارش کا نمان جتایا گیا ہے دراصل مونسون کی شروعات اچھی ہوئی تھی لیکن پھر سامانے سے کم ہوئی انہوں نے بتایا کہ جلہ بھیوانی میں بیس سے تیس ایمیم بارش ہونے کے آثار ہے انہوں نے کہا کہ بارش کے ٹائم میں کسان بھائی کھیتوں میں پانی کھٹھا نہ ہونے دے اگر اکھٹھا ہو گیا تو اس کو نکال دے سپری بھی نہ کریں اور ابھی پانچ دن بارش رہنے کی سمبھاونا بھی انہوں نے جتائی ہے وہیں کرشی ویشش اگیا یوگیتہ نے بتایا کہ لگاتار ہو رہی برسات سے کسان اپنے باجرے اور گوار کی فصل کو جر بھراف کی سماسیہ سے بچائیں ساتھ اس برسات سے کپاس کی فصل کو بھی انیکوں بیماریوں میں فائدہ ہوگا پانی کا سطر نچے جا رہا تھا اب برسات آنے سے کسانوں کو بھی رات ملے گی کسان بھائیوں جیسے کی پچھلے دو تین دن سے موسم میں لگاتار بدلاو چل رہا تھا اور کئی ستھانوں پر ہلکی برسات بھی ہوئی ہے آج کل اور پر سون تین دن اور اس سے آگے بھی تین سے چیار دن جو ہے وہ ہلکی سے مدھم بارش کی سمبھاؤنا جو ہے وہ پورے ہریانہ میں بنی ہوئی ہے مانسون جو ہے وہ سکیریہ ہو گیا ہے پھر سے تو کسان بھائیوں کو یہی صلاح دیتا ہوں کہ کسان بھائی اپنے کپاس میں مونگ میں جو کرسی کرے کرتے سمیں موسم کو دھیان میں رکھیں سپرے کرتے سمیں ضرور موسم کا دھیان رکھیں کیونکہ اس موسم میں جو ہے وہ بدلاو بہت جلدی جلدی ہوتا ہے تو کسان بھائیوں کو کئی بار جو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسان بھائیوں آنے والے چار سے پانچ دن لگاتا اسی طریقے کا موسم بنا رہے گا ہلکی سے لے کر کے مدیم بھائی سونے کی سمبھاؤنا جو ہے وہ پورے ہریانا میں اور بیوانی جلے میں بڑی ہوئی ہے ساتھی یہ برسات ہو رہی ہے یہاں پر بہت زیادہ تو اس میں اب جیسے ہم کہتے ہیں باجرہ کی اور گوار کی بجائی کا ٹائم ہوں گیا پر سمیں ایک بار تحان رکھنے ہی جن کسان بھائیوں نے بجائی کر چکے ہیں تو کھیت میں پانی کو کھڑانا نکاسی کا پورا پربند رکھی جل بھراو کے قارن باجرہ اور گوار کی پرسل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے باقی یہ بارش کا فائدہ کپاس کی کھیتی میں بھی پہنچے گا کیونکہ جہاں سفید مچھر اور ہرام مچھر ہو رہا ہے وہ دھو جائے گا کچھ فصلوں میں تو اس کو فائدہ پہنچے گا پر جن کسٹوں کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے باجرہ اور گوار میں اس میں نکاسی کا پورا پربند رکھ کھیتوں میں مٹی و پانی کی جانچ کیلئے چودری چرن سنگھ کرشی وشو ویدیالے ہیسار سے ایک موبائل وین بھیوانی پہنچی یہ وین یہاں لائی گئی مٹی کی گنووطہ کا پتہ لگائے گی جس سے کسانوں کو اتی ادک فائدہ ملے گا اس کے لئے دکٹر یوگیتہ نے کسان بھائیوں کو کپاس کی فصل کے بارے میں وشیئیس نردیش دی چودری چرن سنگھ کرشی وشو ویدیالے سے جلے کے کسانوں کی کھیت کی مٹی پانی جانچ کے لئے آج موبائل وین کرشی ویگیان کے اندر بھیوانی پہنچی اس وین میں کسان اپنی کھیت اور مٹی پانی کی جانچ کرا کر اسی گنوطہ کا پتہ لگا سکتے ہیں کرشی ویگیان کے اندر ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی ویگیان کے اندر میں وشو ویدیالے سے موبائل وین صبح ساتھ بجے آ گئی کرشی ویگیان کے اندر میں مٹی اور پانی کے نمونوں کی جانچ ہوئی 51 سے 52 سیمپل بھی لیے گئے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اپنے کھیت کی مٹی پانی کی جانچ کرانے سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا ساتھ ہی ڈاکٹر یوگیتہ نے بتایا کہ کسان بھائی باڑی کے اندر ابھی پانی کھٹھا نہ ہونے دے مٹی اور پانی کے سیمپل لینے کے لیے یہاں بیوانی کے اندر ہم نے 42 مٹی کے سیمپل اور 9 پانی کے سیمپل کلیکٹ کرے ہیں ان کی ہم اسحار لبورٹری میں لے جا کے جلدی جات کر کے یہ فارمروں کے پاس ہم رپورٹ پوچھوا دیں گے ہمارے یہ ادیس سے کی گاؤں گاؤں جا کے فارمروں کو مطل یہ بتائیں کہ کھٹی باڑی کے لیے مٹی پانی چیک کرانا بہت جروری ہوتا ہے اس سے خاد کی بچت ہوتی ہے اور پانی سے یہ پتہ لگ جاتا ہے اس میں یہ پانی لگانے ہیں یہ نئی لگانے ہیں مٹھے سڑے کا تیلیہ پانی ہوتا ہے اس کے لیے جیسرم ڈالنی پڑتی ہے یہ اس پرکا سے کہ یہ اچھے ہی انہیں ابھیان چلائے ہوا ہے تو سر دیوانی جلے میں آپ آج کہا کہا اب ہم دیوانی سے ڈگاوا جائیں گے ڈگاو سے وہاں پر سیمپل ہم کلیکٹ کر کے وہ بھی ہم اچھے ہی انہیں لے جا کے ٹیو گیتا پریشی بیگیان کی اندر بیوانی میں سرسے بیگیانی کے پت پر کارے رتوں جیسے کہ کسان بھائیوں آج ہمارے یہاں نا مٹی اور پانی کی جانچ کا کیمپین چلایا گیا تھا اس میں کشی بیگیان کے اندر میں کسانوں سے سیمپل خطرت کیے گئے کیونکہ یہ ہمارے یہاں پر چودری چرنسنگ ہریانے اگلی کلچر لیوریسٹی کے دوارہ ایک موبائل وین مٹی اور پانی کی جانچ کے لئے ایک موبائل وین آئی تھی جس کے جو سیمپل لے کر گئی ہیں جس سے کسان بھائیوں کو سیمپل مانگوائے گئے کسان بھائیوں سے اور تاکہ ان کی جانچ ہو سکے اور انہیں سمیے پہ ریپورٹ دی جا سکے اس پر بڑھ جڑ کر کسان بھائیوں نے اس سالے ہمارے پاس کافی سارے سیمپل ہیں پانی کے سیمپل بھی آئے ہیں مٹی کے سیمپل بھی آئے ہیں اب یہ موبائل وین ڈگاوا گاؤں ڈہارو کی طرف جائیں گی وہاں پہ ہمیں کسانوں کو وہاں وہ کسانوں سے مٹی اور پانی کے سیمپل اکتر کریں گے موبائل وین کچھ ہی تیر میں وہاں پہنچ جائے گی اور کسانوں سے سیمپل اکتر کر کے ان کی ریپورٹ کہا گیا ہے تین سے چار دن میں یا سات دن کے اندر آ جائیں گے اور وہ ہن کسانوں کو اس کی جان کریں گے دیں چندگر سے بھیوانی پہنچی ٹیم نے نگر میں انیک ستانوں پر کوپا ایٹ کے تحت نو سموکنگ کے سائن بورڈ لگائے ڈیزی ہیلتھ کے ٹیم نے آ کر نگر کے گورنمنٹ ہسپیٹلز سکولز ریلوے سٹیشن اور بس اسٹینڈ اتیادی پر یہ سائن بورڈ لگائے اور لوگوں کو دھومپل پانچ چھوڑنے کے لیے جاگ روک کیا ادھگ جانکاری دیتے ہوئے ڈاکٹر وینود پوار نے بتائے کہ آج چندگر سے ایک ٹیم ہائی ہے جو کی کوپا ایکٹ کے تحت بھیوانی کے ویبینے ساروکنگ ستھلو پر نو سموکنگ کے سائن بورڈ لگائے گی جو کی شہر کے آم ناگریکوں کو جاگ روک کرنے کا کام کریں گے اس سے جہاں ناگریکوں کو فائدہ ہوگا وہیں انہوں نے آم ناگریکوں سے دھومپان چھوڑنے کی اپیل بھی کی منپیر سنگھ نے بتائے کہ آج ان کی ٹیم چندگر سے بھیوانی آئی ہے انہوں نے بتائے کہ ان کی ٹیم پردیش کے ویبینے شہروں میں جا کر کوپا ایکٹ کے تحت نو سموکنگ کے سائن بورڈ لگا رہی ہے جس کے تحت آج بھی بھیوانی پہنچے ہیں وہ لوگ شہر کے ویبینے ساروکنگ ستھلو پر جائیں گے اور سائن بورڈ لگائیں گے اور آم ناگریکوں کو جاگ روک کیا جائے گا اور انہیں دھومپان سے ہونے والی بیماریوں کے بچاؤ کے بارے میں بھی بتائے اور ہم جی ایس سے جنریشن سیویر مہاری جنریشن سیویر اسوسییشن مہاری سے آئے ہیں جو کہ ٹیکنیکل سپورٹ ڈی جی ایک چیز حریانہ کو پروبائیڈ کرتے ہیں اور کوٹ پا ایکٹ 2003 کے اندرہ ہم کام کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بیوانی میں ہم آج سیکشن 4 کے سائنیجڈ بورڈ پیسٹنگ کر رہے ہیں سو دہت دھومرپان کم سے کم ہو اور دھومرپان کو روکنے کے لیے ہم یہ ایک ڈرائیب چلا ہی ہے سب ہی پبلک پلیسیز پہ آج ہم سیکشن 4 کے بورڈ پہ پیسٹنگ کریں گے اور سب ایک اویرنیس ڈرائیب بھی ہے ساتھ کے ساتھ جو کہ ہمارے تباکیو وینڈرز ہیں ان کو ہم اویر کریں گے اور سو دہت وہ کوٹ پا ایکٹ کے اندر ہی اپنا کام کر سکے آج چندگر سے ہمارے پاس ٹیم آئے جی ہے سب ہی جو گورنمنٹ پریمیسیز ہے یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے سکول ہسپیٹل یا سیکٹریٹ ہے یا بسٹینڈ ہے یا ریلے سیکشن ہے وہاں پر ہم کوٹ پا ایکٹ انڈرک سیکشن 4 کے تہت جو سموکنگ کو روکنے روکنے کے سائنے دھمار پا نہ کرنے کے سائنے چاہے وہ ہم آج سب جنگے ہیں ڈسپلے کر رہے ہیں ڈسپلے لگا رہے ہیں سب ہی جنگے اور آم جنتا پر ہماری تھوڑی سی وینمر نویدن یہ ہے کہ بہت زیادہ سیڈرکٹ ہیں جیسے کی کینسر ہو جانا جس کا بھی سوشل اور ہماری صحت بہت برا بہت بہت بڑھا پرتا ہے اگر سبیس لوگوں سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ کرپا کر کے سموکنگ پان گھٹکا توبیکو راج دربار یہ چیز نہ کھائیں ہمارے سنگ میں بسیت نئے ارگلنگ کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنے چینل بھیوانی حال چل موسیقی